تُسی ہر مصیبت دے اتنوں دی نکل جاؤں گے ہر مصیبت نو لطار دے وے نکل جاؤں گے جدو یشیو تو اڈے کول ہویا سامنے نال ہویا آمین جدو پربو تو اڈے زیبن چوہیا تُسی ہر مصیبت نو لطار کے نکلوں گے اگلی کہا ہے کہ وہاں ہوا کو دیکھ کر ڈر گیا اور ڈوبنے لگا چلانے لگا ہی پربو مجھے بچا یشیو نے ترنت حال بڑھا کر اسے تھام لیا اور اسے کہا ہے علق ویشواسی تُو نے کیوں سندے کیا اور وہ ناو پر چڑ گئے اور ہوا تھم گئے اور اس پر انہوں نے جو ناو پر تھے اسے دندور کر گیا سچ مستو پرمیشور کا پتر ہے بائبل جلی کہا ہے کہ یشیو ناو تے چڑ گیا اور ہوا تفاہن جڑا سی اور تھم گیا کیونکہ یشیو نے اس تفاہن ڈانٹیا سی کہ تھم جاؤ اور تھم گیا آمین میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ یشیو مسیح ہونا چاہی دا ہر تفاہن تھم جائے گا حالیلویہ پربو ہونا چاہی دا تو اٹھی ہر مسیبت تھم گی ہر پریشانی نو تھمنا پائے گا رکنا پائے گا حالیلویہ اوہ تفاہن کتنا دا بھی ہے تو اٹھی لائف دے بچے اس نو رکنا پائے گا کیوں کی اس جگہ تے یشیو مسیح ہے آمین سبت باتی گل ہے پترس ڈپے آپ پربو نے انو باہر کڑیا ہلیلویہ جوہن ناو دے چڑیا ناو نورمل ہوگی تو فان تھم گیا حالیلویہ آج یشیو ساٹھی زندگی جونا بہت ضروری ہے مائنے رکھتا ہے حالیلویہ پربو ہونا ساٹھی لائف سے ضروری ہے ہر تفاہن تھم گے جتھے ڈبے او تھو باہر نکلوں گے آمین آمین جتھے فسیں او تھو بھی باہر نکلوں گے یشیو مسیح توڑا ہاتھ ہلیلویہ